بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم امباد میں میرے محترم بھائیو دوستو ابزرگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے وعدین اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یہ دین اسلام فطرت انسانی اور عقل سلیم کے این مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ عقائد و عامال کا ذہن لے کر دنیا میں آتا ہے اگر وعدین اس کی اچھی تربیت اور اچھی ذہن سازی کریں تو جو بہترین مسلم مان بن کر معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوگا اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی اور وعدین غط تربیت اور غط محول بچے کو دیا تو یہ بچہ اپنی ذات کے لیے اور امت کے لیے ایک ناسور کی طرح ہوگا بہت نقصان دے ہوگا مسلمان قرآنوں کے بچے اگر عیسائیوں کی مشنری سکول میں یا غیر مسلموں کے مذہبی تعلیمی اداروں میں داخل کرا دیے جائیں اور پھر وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسلام کے فطری اور عقلی نظریات اور آماد سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے بچے کی روحانی اور اخلاقی کی بہتری میں یا تباہی میں وعدین برابر کے شریک ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ اعلی وفید اور مثالی مسلمان بن سکیں جو کہ معاشرے کے لئے وفید ثابت ہوں آخر دامنا الحمدللہ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز ست کا جاریہ ازاک اللہ خیر